بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رابیڈ ڈریس اینڈ کوکنگ آج ہم بنا رہے ہیں بہت مزے کا افغانی پلاو جسے کابولی پلاو بھی کہتے ہیں یا کابولی پلاو بھی کہتے ہیں کچھ اس ٹائپ کا نام ہے اس کا تو اگر آپ کو بنانا مشکل لگتا ہے تو یہ ریسپی بلکل آپ کے لئے ہے اور یہ بہت مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے تو جی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم پہلے ایک مسالہ بنائیں گے یہ میں نے زیرہ لیا ہے بڑی الائچی ہے کالی میرچ ایک چمہ صوف کچھ لونگ دارچینی کے تین چار ٹکڑے ہیں اور سبز الائچی ہے چار پانچ اس کو ہم گرائنڈ کر کے رکھ لیں گے اب میں دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو گرائنڈ کر کے تہاں رکھا ہے یہ ایک کلو میں نے بیف لیا ہے اس کے ساتھ میں نے گاجر لیا ہے اس کو اس طرح سے باریک باریک سا کٹ لیا آپ کوانٹری کے مطابق لے سکتے ہیں یہ ہم نے وہی جو مسالہ ابھی گرائنڈ کیا ہے وہ ہے کشمش لی ہے میں نے اس میں تھوڑی سی ایک دو مٹی یہ لہسن کا پیسٹ لیا ہے اور تین بڑے سائز کے میں نے پیاس لیا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں کڑائی میں سب سے پہلے ہم ڈال لیتے ہیں آئل آئل میں اب ہم ڈال دیں گے اس میں پیاس جو ہم نے کٹ کے رکھے تھے تقریباً تین پیاس ہیں یہ دہائی سے تین اس کو ہم اچھے سے سوفٹ کر لیں گے آپ ان کو ہلکا سا براؤن بھی کر سکتے ہیں اگر براؤن نہیں پسند کرتے تو آپ ان کو وائٹ ہی رہنے دیں لیکن اچھے سے سوفٹ کرنے لازمی ہیں ان کا کلر چینج ہو گیا ہے سوفٹ بھی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گوشت آپ اس کی جگہ پہ مٹن یوز کر سکتے ہیں چکن یوز کر سکتے ہیں یا آپ بیف یوز کر سکتے ہیں جو آپ یوز کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے اس کو ہم نے اتنی دیتا پکانا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے گوشت کا اور پھر اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے لیسن کا پیسٹ اور ایک چمچ میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے نمک جو ہے وہ گوشت کی کونٹیٹی کے حساب سے ایڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے اب یہ جو مسالہ بنا کے رکھا ہے اس کے میں نے دو چمچ جو ہے وہ بھر کے ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور یہ سپیشلی بنایا ہی اس کے لیے ہے اس کو اچھے سے کر دیں گے میکس اور یہاں پہ اگر آپ بیف لے رہے ہیں یا مٹن لے رہے ہیں تو اس کو یا چکن لے رہے ہیں اس کو یہاں ہم نے فرائی کرنا ہے پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس میں جو ہے کچھ باقی چیزیں ایڈ کریں گے تو یہاں پہ مجھے پانچ منٹ ہو چکے ہیں گوشت کا کلر اچھا سا چینج ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے اس میں ایڈ کر رہی ہوں پانی جس سے اس کی جو ہے یخنی تیار ہوگی پانی اتنا میں نے ایڈ کیا ہے کہ گوشت اچھے سے ڈوب جائے اور یہ دیکھیں جی پانی میں ایڈ کر چکی ہوں اب ہم اس کو رکھ دیں گے میڈیم لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم اس کو رکھ دیں گے پینتالیس منٹ کے لیے تاکہ گوشت اچھے سے گل جائے اور اس کی یخنی بہت مزے کی تیار ہو جائے جب تک کہ اس کی یخنی تیار ہو جاتی ہے ہم میں کر لیتے ہیں باقی کام اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے گاجریں اس کو کرنا ہے جی فرائے چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں یہ دیکھیں یہ اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے ان کا کلر چینج ہو چکا ہے اب میں نے اس میں ڈال دی ہے کشمش ویسے مجھے کشمش پسند نہیں ہے لیکن خیر یہ افغانی پلاو کا حصہ ہے تو لازمی ایڈ کرنا پڑتی ہے ایک منٹ ہو گیا کشمش ڈالے اب میں نے اس میں دو چمچ جو ہیں وہ میں نے چینی ایڈ کیا چینی جو ہے آپ اپنے گاجروں کے حساب سے ایڈ کریں کہ وہ بہت میٹھی میٹھی سی ہو جائیں اگر یہ نہیں ہے کہ آپ گاجریں زیادہ لے رہے ہیں تو پھر آپ اس میں چینی جو ہے وہ پھر بھی دو ہی چمچ ڈال رہے ہیں آپ گاجروں کے حساب سے لیں اور گاجریں اچھے طریقے سے سوفٹ ہو چکی ہیں میٹھی سی ہو چکی ہیں سات اٹھ منٹ ہو چکے تھے دس منٹ ان کو پکتے اب میں اس کو پلیٹ میں نکال لوں گی یہ دیکھیں جی اور ادھر ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے اس کو میں نے نکال لیا ہے پلیٹ میں ادھر ہماری یہ یخنی بن چکی ہے یہ میں نے دھائی گلاس چاول کے لیے ہے پکی باس متیہ سیلر رائس جیسے بولتے ہیں اس کو میں نے دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا ہوا ہے تین گلاس جو ہیں وہ یخنی کے تھے دو میں نے پانی کے ایڈ کیا یعنی کہ پانی میں نے جو ہے اس میں ڈبل ڈالا ہے تو آپ ڈبل سے تھوڑا سا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس رائس میں اب میں نے اسی یخنی میں جو ہے چاول ایڈ کر دی ہیں اگر کسی نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس کر دیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتا رہے چینل پہ آتے جاتے رہا کریں لائک لازمی کر دیں لائک کرنے پہ آپ لوگوں کی بلکل بھی انرجی ویسٹ نہیں ہوگی بلکہ الٹا ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو پسند کیا اس میں میں نے دو کڑی پتہ ایڈ کر دی ہیں اور یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں نمک نمک جو ہے دیکھیں میں نے دھائی گلاس جو ہے وہ چاول لیے ہیں اس کے حساب سے میں نے اس میں دو یا دھائی جو ہے اس میں میں نے نمک کے ایڈ کی ہیں کچھ لوگوں کو نمک کا حساب نہیں رہتا ہے تو اگر وہ گلاس کو ناپ کے چاول بناتے ہیں تو ایک گلاس کے حساب سے ایک چمچ نمک جو ہے وہ کافی ہوتا ہے اور گوشت کے حساب سے نمک جو ہے وہ ہم شروع میں ہی ڈال چکے تھے اب میں نے صرف چاولوں کے حساب سے ایڈ کیا ہے پانی ہمارا جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے تھوڑا تھوڑا سا رہ گیا ہے یہ بھی خوشک ہو جائے اب اس کے میٹ میں رکھ دیں گے ہم لوگ گوشت اور اس کے اوپر اب ہم ڈال دیں گے جو ابھی ابھی ہم لوگوں نے فرائی کر کے رکھی ہے گاجر اور اس کے اندر ہے کشمش یہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اس کے اوپر رکھ دیں گے کیونکہ یہ آل ریڈی پکی ہوئی ہیں گاجرے بھی اور گوشت بھی یہ اس کے اوپر پھیلا دیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو بادام بھی ایڈ کر سکتے ہیں بادام کو میں نے پانی میں گرم پانی میں پانچ منٹ کے لیے پکنے دیا پھر میں نے اس کو چھیل کے اس کے دو دو حصے کر لی ہیں وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے میرے پاس جو ہے کچھ پڑا تھا مسالہ ابھی جو ہومیٹ بنایا تھا کچھ میں نے جخنی میں ایڈ کر دیا تھا باقی جو پڑا ہے وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یہاں میں میرے پاس زافران پڑا ہے تھوڑا سا وہ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں گی بلکل تھوڑا سا تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں بلکل باریک سا تھا اور بلکل تھوڑا سا تھا اس کو میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو میں نے رکھ دیا ہے دم پہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو جی دم کھولتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے الحمدللہ بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کا کلر ہے اس کا ٹرائی کریں گے تو دعائیں دیں گے بہت آسان ریسپی ہے اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں جی واو الحمدللہ بہت مزے کا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ لوگوں سے بھی اچھا بنیں تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں سے کیسے منٹ دعاوں میں یاد رکھے گا آتے جاتے رہا کریں اللہ حافظ اللہ حافظ